چیزوں میں علاوٹ کرنا کھانے پینے کی چیزوں میں یا کسی کے ساتھ زبردستی برائی کرنا وہاں کوئی کسی کے ساتھ زبردستی آت نہیں لگا سکتا کسی کو حالانکہ کتنے کھلے معاشرے کے وہ لوگ ہیں وہ جھوٹ نہیں ہیں اخلاق نہیں ہیں یہاں پر دیکھیں جس کو کندہ میرا لگتا ہے گالی میں اس کو دیتا ہوں گاڑی میری مار کے تھپڑ دو مجھے وہ مار جاتا ہے یہاں ذرا دی بات ہوتی ہے راستہ روک کے میں کھڑا ہو جاتا ہوں پیچھے رو رہی ہیں ایمبلسیں بیٹ رہی ہیں مجھے ہے ہی نہیں کوئی شرم ہی نہیں یہ اخلاق ہے قرآن اخلاق ہے پورا کیا پورا قرآن کو تو ہم نے رکھا ہے صرف چومنے کے لیے یہاں کوئی مر گیا تو اس کے اوپر پڑنا ہے یہاں قبروں پہ لکھا دو قبروں پہ لکھا ہوا قرآن جاؤ جا کر دیکھو کتنی بید بھی ہو رہی ہے چڑیوں نے توتوں نے بٹھیں کی ہوئی ہیں اس کے اوپر قرآن کے اوپر یہاں کون کرتا ہے صفائیہ قبروں کی دیکھا کبھی جا کر چادریں ہم نے آنکھوں سے دیکھا تازی قبر پر چادر پڑی ہوئی فلک ناس چار اکول اس کے اوپر مینگری ہیں بکری کی مینگری ہیں کتوں کے پخانے ہیں قرآن کے اوپر قرآن اس لیے آیا دیکھو نا اپنا عال کیا ہو رہا ہے آپ کا پوری دنیا میں مسلمنوں کو عال تو دیکھو جن کے پاس مال ہے وہ بھی ضلیل جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی کوئی بتاؤ ایک ملک چون ملک میں چھپن ملک میں ایک بھی عزت والا ہے بتاؤ سونے کی گاڑییں تک ہے تمہارے سربراہوں کے پاس جہاں پخانہ کرتے ہیں وہاں سونے کے برتن لگے ہوئے ہیں برنائی کی دیکھو نا جہاز سونے کیا ہے گاڑی اس کی سونے کی ہے عزت ہے مال سے عزت ملتی ہے عزت تو ملتی ہے جو اللہ کی عزت کرتا ہے جو نبی کی عزت کرتا ہے یہ عزت تھوڑی ہے نہ تے پڑھ لی کوالییاں کر لی سال میں ایک دن منا لیا نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا پتہ نہ سنت کا پتہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر عمل کر کسی کو بولو یہ بات ہے یہ نبی کی بات ہے لڑنے کو پڑھتا ہے وہ یہ کیا ہے یہ میرے بھائی مجھے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو ماف کر دے ہم اپنے عمال کو دیکھیں یہ ہمارے اوپر جو مسلط ہوا ہوئے یہ اس لیے ہوا ہوئے بیمار ہم ہوتے ہیں کوئی شفاہ والی بات ہی نہیں ہے لٹیروں کے پاس ہم ڈھائے چڑھ جاتے ہیں لوٹتے ہیں لوگ دو دو آس سے ذرا سی بیماری ہوتی ہے ایسا خوف ڈالتا ہے کہ بندے پاغل ہو جاتے ہیں جہداتیں بیج دیتے ہیں یہی پھوڑے تھے یہی پھنسیاں تھی ایک جرہ کے پاس جا کر ایک آنے کا پھا ملتا تھا وہ لگاتے تھے اللہ شفاہ دے دیتا تھا اب ذرا سا ٹیومر کے ہی نکلتا ہے فوری طور پر جی بی افسی کروائیں جی یہ اس کے ٹیسٹ کروائیں جی اتنا سا دانہ نکلتا ہے وہ کرتے ہی کرتے ایسی بیماری لبانی وہ کینسر بن جاتا ہے یہی تھے نام لوگ ہمارے محلے میں ہوتا تھا ایک اس نے کالی سی مرم بڑھانی ذرا تو کہ معاملہ ہونا کوئی معاملہ ہونا کسی کو اگر اللہ نہ کرے پھوڑا نکل آیا گھڑ نکل آیا چست پر گھر نکل آتا تھا وہ ایک پھایا دیتا تھا کالی دوائی لگا کے صبح اس نے آنا ہے دکان کھول لی اس نے ایک لیوی سی کالی سی بنانی ہے بیٹھا بنا رہا ہے اس کے بعد جانا ہے کسی نے پھایا لے اجیو اسے جا کر ایک آنے کا یا دو آنے کا چھوٹا آٹکے کا ہوتا تھا وہ پھایا لگاتے تھے یار اللہ چکار نتھو جرہ کا کتنا تھی نتھو جرہ کا نام تھا اب وہی بیماری ہے نہیں ہے آج وہ کینسر بنا دیا اللہ رکبر کمیرہ میری بات یاد رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کی پیشن کو ہی فرمائی آپ نے فرمایا جب بے ہے یا یہ عام ہو جائے گی لوگ اس کو برا نہیں جانیں گے اللہ ان میں ایسے بیماری ہیں ایسی لوگ پھوڑ دے گا جو پہلوں میں نہیں تھے ہے پہلوں میں ایسی بیماری ہیں تھی تھی ایسی بیماری ہیں اگر بیماری ہیں ہیں بھی وہ تو ایک چھوٹی سی چھٹکی سے اتنی سی حقیم دعائی دیتا تھا وہ بیماری کا پتہ نہیں چلتا تھا آج وہی بیماری وہی دعائی ہیں تمہیں بڑھ بات کر رہی ہیں ایک چیز کی دعائی سکین کی دعائی کھاتے ہو گھردے تمہارے ختم ہو جاتے ہیں یہ کیا ہے یہ سوچو نا جار یہ میں بھی اور آپ بھی سوچیں آخر وجہ کیا ہے یہ ہو گیا رہا ہے میرے ساتھ میں امتی بھی اس کا کہتا ہوں جس نبی کی تو منہ کرتے تھے پہلے انبیاء